بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ افغانی چکن کڑاہی کی مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی تھوڑے انگریڈنٹ سے بننے والی یہ کڑاہی بہت ہی لذیذ بنتی ہے اس مکمل ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور بیل کی آئیکون کو دبانا بلکل نہ بھولئے گا نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے اور ریسپی آپ کو اچھی لگے تو فیملی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اس اید پہ اس افغانی چکن کڑاہی کو تیار کریں اور اید کو سپیشل بنائیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پرس کیا کریں اس سے بہت ہی ہنسلا فضائی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے جن مہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ ضرور کر لیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی افغانی چکن کڑاہی کو سب سے پہلے آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں اس کے لیے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ون کےجی چکن لیا ہے جس کو میں نے واش کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جس کو میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے ایک گڑی ہرے دھنیے کی اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے چار ہری مرچے لی ہیں موٹی موٹی کاٹ لی ہیں اور دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے پیاز ہری مرچ دھنیا اور لہسن ادرک کو پیسٹ لینا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے یہ گھر کا جمع ہوا دہی ہے میرے چینل پہ اس کی ریسپی ہے اور ہاف کپ میں نے بلائی لی ہے جو دودھ پہ سے اتارتے ہیں اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے یہاں پہ دہی اور بلائی کو میں نے بہت اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور کالی مرچ ون کارٹ ٹی سپون یہ میں شامل کر دیا اس کے اندر اوائل بھی چلا جائے گا ہمارا لیمن جوس یہ جو پیاز اور ہری میریس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے لیسن ادھر کے ساتھ یہ سارا شامل کر دیں گے یہ بھی چلے جانا اور یہ جو ملائی کا ہم نے مکچر بنایا ہے یہ سارا اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب اس کو سارے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے چکن کے ساتھ ساری چیزیں اچھی طرح دہی میں مکس کر دی ہیں اب اس کو ایک ہنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے دیں گے اور کور کر کے رکھ دوں گی پین کے اندر میں نے ایک کپ آئل کا سامل کیا ہے اور اب میں اس میں مرینیٹ ہوئے ہوئے چکن کے پیسٹ کو رکھ رہی ہوں ون بائی ون ان کو رکھنا ہے ہم نے اور ان کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے چکن کو ہلکی آنٹ پہ فرائی کرنا ہے جب تک گولڈن کلر نہیں آجاتا یہاں پہ چکن کو چیک کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے ہلکا سا کلر آگیا ہے اب میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک اس پہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ چکن کراہی بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بہت ہی لذیذ اور مزے کی تیار ہوتی ہے یہاں پہ چکن کو بہت اچھے سے کلر آگیا ہے اب جو میری نیشن بچی ہوئی تھی وہ میں اوپر سے شامل کر رہی ہوں ساری میری نیشن کو چکن میں اچھے سے شامل کر دیں گے اور بہت ہی مزے دار یہ چکن کراہی ریڈی ہو جائے گی تقریباً آدھے گھنٹے میں اور جھٹ پٹ بننے والی اس ریسپی کو آپ ضرور بنا کے انجوائے کریں اب دس منٹ کے لیے کور کر کے چکن کو پکائیں گے ہلکیاں آج پہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار سی ہماری افغانی چکن کراہی ریڈی ہونے والی ہے بس اب ہم نے تھوڑا سا اس میں ایک دو کام کرنے ہیں گارنش کے اور پھر اس کو ہم سرپ کر لیں گے اور انجوائے کریں گے مزے دار سے گرم گرم نان کے ساتھ تو یہاں پہ میں اس کو کور کر دیتی ہوں سب سے لاسٹ میں میں نے دو ٹیبل سپون بٹر شامل کر دیا ہے انسالٹر بٹر شامل کیا ہے میں نے اور اب میں گارنش کر رہی ہوں کچھ کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے پتے کے ساتھ جس سے یہ کراہی اور بھی مزے کی لگے گی افغانی چکن کراہی کو میں نے سرپ کر دیا ہے تھوڑے سے ہرے دھنیے سے گارنش کر دیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس عید پہ اور عید کو سپیشل بنائیے گا اور میرے چینل پہ اور چکن کی بہت سی ریسپیز ہیں میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ بھی ضرور چک کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ